لیکن گورنر صاحب جو آپ کے صوبے میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے آپ صاحب بتا سکیں گے کہ وہ کس نویت کے واقعات ہیں یا پھر ان کے پیچھے کون سے اناثر ملوث ہیں ان میں لیکن ابھی تو چونکہ ہمارے جو انٹیلیجنسی جنسیاں ہیں یہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اس علات میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ایشو کڑا کر لے کہ مزید امنوامان کی صورتیال کو ڈیمج کر سکیں بلکہ ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگ آکے اپنا اوٹ استعمال کر کے اپنے کاروبار اپنے گھر پہ چلے جائیں پولنگ میں اس طرح رش اور اس طرح کے اجتماع نہ بنائیں اور چونکہ اصل چیز تو اوٹ کاس کرنا ہے اوٹ کاس کر کے لیکن لیکن بلکل گورنر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سر بطور گورنر آپ اپنے صوبے میں کیا دیکھ رہے ہیں کون سے علاقے آپ کی نظر میں حساس ہیں دیکھیں ہمارے صوبے میں اس میں کوئی شک نہیں پہلے دن سے سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہے جہاں واقعات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھیں لکی مروت ڈی ای خان ٹانگ وزیرستان بنو کا کچھ علاقہ باجور یہ اس طرح علاقے ہیں کہ اس میں ار افتے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اٹل فیصلہ تھا انہوں نے کہے دیا تھا آنڈریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ الیکشن کا حکم پتر پر لکیر ہے اور پھر عوام کبھی یہ سوچے کہ الیکشن او تو جب عوام انڈر پرسنٹ نے چاہتی ہے کہ الیکشن ہو تو پھر چونکہ ان کو اپنا رول بھی ادا کرنا ہوگا اس لیے اپنا اوٹ کے لیے خود نکلیں جو بھی جس کے منشور سے متاثر ہے اس کو اوٹ دیں اور اوٹ کاس کر کے آرام سے اپنے اپنے کام اپنے اپنے گھروں میں جائے اجتماع کم سے کم رکھیں اور کاس کر نوجوان جو ہمارے ملک کا ساٹھ فیصد سے زیادہ پاپولیشن ہے نوجوانوں کی ان سے بھی ریکویسٹیں کہ جذباتی ماحول پیدا نہ کیا جائے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک عام آدمی کی طرح کے اوٹ پول کیا جائے اور یہ جو بینر لگاتے ہیں اور یہ اس یہ نفرتیں اس نوجوانوں نے مٹھانی ہیں باقی ہم لوگوں نے مٹھانی ہیں اس لیے ایک دوسرے سے گلے ملا کر آت ملا کے اوٹ ڈالے اور اپنی جگہ پہ چلے جائیں